بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک گنگا یا بہرہ شخص یا ایک پاگل شخص یا ایک جو کوئی بھی بھولا بھولا شخص گواہی دینے کے قابل ہے کسی فوجداری مقدمہ میں یا کسی بھی مقدمہ میں وہ گواہی دے سکتا ہے تو اس کا جواب ہے یس وہ دے سکتا ہے اس کے لیے آپ کو آرٹیکل تین اور آرٹیکل سترہ کیو ایس او آرڈیننس جو قانون شہدت آرڈیننس نائنٹین ایٹی فور کا ہے اس کو کنسلٹ کرنا پڑے گا اس کی روشنی میں اگر کوئی شخص جس کو سوال کیا جائے اس کا جو ڈیٹرمن کرنا ہے اس کی کوالیفکیشن وہ عدالت نے کرنی ہے کہ کیا یہ شخص اس قابل ہے کمپیٹنٹ ہے کہ یہ شخص کریڈیبل اور کمپیٹنٹ ہونا ایک ڈیفرنٹ انٹارلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کریبل وٹنس وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد کیا جائے اور کمپیٹنٹ وٹنس وہ ہوتا ہے جو اس اہل ہو کوالیفائی کرتا ہو کہ وہ شہادت دے سکتا ہے تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو اس میں کوٹ نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ شخص اس کو اگر سوال کیا جائے تو اشارے کنائے میں یا اپنے جیسٹر سے یا کسی بھی طرح سے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے اگر تو ایسے شخص بہت سارے شخص جو گنگے یا بہرے ہوتے ہیں وہ اپنے اشاروں میں بڑا ریزنیبل اور بڑا ریشنل انصر دے سکتے ہیں اور وہ آپ کے ٹرائل کے یا مقدمے کے یا آپ کے جو ڈسپیوٹڈ میٹر ہے اس کے فیصلہ کے لیے بڑا سود من ثابت ہو سکتا ہے تو کوٹ ایسے معاملات میں وہ خود ڈیٹرمن کرتی ہے گواہ کو کچھ سوال کر کے کہ کیا وہ ان کے ریشنل انصر دے سکتا ہے کوٹ ان سے اشاروں میں تو یا کسی بھی طریقہ سے کوٹ ان سے پوچھتی ہے یا ان سے معلوم کرتی ہے کہ کیا یہ اپنے سوال کا درست جواب دے سکتا ہے تو پھر اگر کوئی ایسا سمجھتی ہے تو پھر کوٹ اس کو ایک ریلائیبل بٹنس کے طور پر ایک مکمل گواہ کے طور پر ان کی گواہی لے سکتی ہے اور اس پر بہت سارے عالی عدالتی نظائر بھی موجود ہیں اور ایسے شخص کی گواہی قابل قبول بھی ہوتی